حاصف علی زرداری کا شمار مولانا فضل الرحمن کی طرح انتہائی اکلمن سیاست دانوں میں ہوتا ہے بطور حکمران ان کا رویہ نسبتاً زیادہ جمہوری رہا اور اپنے مخالفین یا میڈیا کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا اٹھارویں آئینی ترمیم میں ان کا بڑا سیاسی کارنامہ تصور کیا جاتا ہے چین کے ساتھ سی پیک کی بنیاد رکھنے اور امریکہ کو نراز کر کے چین اور روس کی طرف خارجہ پولیسی کا رکھ موڑنے کا سہرہ بھی ان کے سر ہے بطور حکمران وہ میاں نواز شریف یا عمران خان کے نسبت اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے انداز میں کھیلتے رہے اور اس تناظر میں ایک وقت میں یہ نعرہ فروب پا گیا کہ ایک زرداری سب پرباری لیکن پتہ نہیں ان کی اکل کو کینسر کا خوف لاحق ہو گیا ہے اس پر سندھ کی حکمرانی کی محبت گالب آگئی ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں پیپلز پارٹی کو تباہ کرتے جا رہے ہیں اور بلاول بھٹو کی مستقبل کی سیاست کے امکانات بھی محدود کرتے جاتے ہیں جو اہم فیصلے اور طاقتور حلقوں کے ساتھ ڈیلنگ کے معاملات ہوتے ہیں وہ صرف ان کو ان کی بہن فریال دالپور کو بلاول کو یا پھر زیادہ سے زیادہ فاروق نائک کے علم میں ہوتے ہیں اور باقی پارٹی قائدین کو ان کی ہاں میں ہاں ملانا پڑتی ہے اب یہ کہاں کی اکلمندی تھی کہ 2011 اور 2012 میں زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پنجاب میں پی ٹی آئی کے جلسوں کو اس سوچ کے ساتھ کامیاب کرا رہے تھے کہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے امیدوار اور ووٹر کاٹے گی جس کا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا ویسے تو عمران کان صاحب کے یوٹرن مشہور ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ زرداری صاحب کے یوٹرن بھی کچھ کم نہیں مرکز میں حکومت نواز شریف کی تھی اور سندھ میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے تنگ تھے تو اینٹ سے اینٹ بجانے کی دمکی دے دی لیکن پھر جب اینٹ کا جواب پتھر سے ملا تو وہ دوسری انتہا تک چلے گئے قوم نے بلاول بھٹو سے توقعات ووبستہ کر لی اور بلاول بھٹو نے بڑی حد تک اپنے آپ کو بے نظیر اور بھٹو کا جانشی ثابت کرنے کی بھی کوشش کی لیکن زرداری صاحب نے اپنے راستے پر لگا کر اور انہیں بھی بلاول بھٹو سے بلاول زرداری بنا ڈالا زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں سینٹ کے انتخابات میں کھیل کھیلا پھر ان کی کشنودی کی خاطر اور بلاول کی مضاہمت کے باوجود رضا ربانی کی بجائے سینٹ کی چیرمنشیپ سنجرانی صاحب کو دلوا دی لارٹلا بننے کی خواہش میں انہوں نے جالی اسمبلیوں میں بیٹھ کر دیگر جماعتوں کو بھی وہاں بیٹھنے پر مجبور کیا پھر صدارتی انتخابات کے موقع پر مولانا فضل الرحمان کو ناراض کر کے پی ٹی آئی کو اپنا صدر منتخب کرنے کا موقع دیا حالانکہ اگر زرداری صاحب اس وقت ایسا نہ کرتے تو پی ٹی آئی اپنا صدر منتخب نہیں کر سکتی تھی ایک طرف بلاول صاحب عمران خان کو سیلیکٹڈ کہتے ہیں اور دوسری طرف پیپلز پارٹی اس حکومت کے ساتھ ہر معاملے پر تعاون کرتی ہے اور آپوزیشن کو متحد ہونے سے رکھتی رہی پھر ایک سال کے دوران پیپلز پارٹی کی کوئی ادا آپوزیشن والی نہیں رہی لیکن اس کے باوجود انہیں معافی نہیں ملی مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی شیح پا کر درنا دینے اسلام آباد آئے تو پیپلز پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون کی طرح بے وفائی کر کے اس سے اپنے لیے ڈیل نکال لی دوسری طرف سندھ میں ان کے ساتھ چھیڑ کھانی شروع ہوئی جبکہ ڈیل کی باقی شکوں پر عمل درامت کے لیے ان سے اٹھارویں ترمیم میں ترمیم جیسے مطالبات شروع ہوئے چنانچہ زرداری صاحب نے ایک بار پھر بلاول بھٹو کا میدان میں اتارا اور حقیقی آپوزیشن بننے کا تاثر دینے لگے پیپلز پارٹی کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس بلالی گئی جس میں حکومت کے خلاف فیصلہ کون تحریک اور سیاست سے گیر جمہوری قوتوں کے کردار کو ختم کرنے کی دستاویز پر دستکت ہوئے ادھر سے میاں نواز شریف انقلابی بن گئے چنانچہ جمہوریت پسند حلقوں نے پی ڈی ایم سے بڑی توقعات وابستہ کر لی لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شد از پی ڈی ایم کی ساکت جس میں بلوچ اور پکتون کوم پرست ایک طرف تھے تو پنجاب اور سندھ کی بڑی جماعتیں دوسری طرف تھی جبکہ قیادت سٹریٹ پاور کی حامل جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان کے پاس تھی نے مختصر وقت میں حکومت اور ان کے سرپرستوں کو حلاقے رکھ دیا چنانچہ انہوں نے رابطے شروع کر کے دوبارہ دانہ ڈالنا شروع کیا لیکن پی ڈی ایم کے اجتماعی فیصلے کی روح سے باقی جماعتوں نے تو اس فیصلے کا پاس رکھا لیکن پیپلز پارٹی نے کفیہ رابطوں سے استفادہ کرنا شروع کیا اور پھر لادلہ بننے کے چکر میں کئی اقدامات اٹھانا شروع کیے پہلے بلاول صاحب نے بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں دشکے والے بیان سے کی جس سے پی ڈی ایم کو بڑا دشکہ لگا اور بیانیے کہ اکتلاف کا تاثر جنم لینے لگا اس کے بعد پیپلز پارٹی یہ کوشش کرتی رہی کہ پی ڈی ایم استیفوں اور اسلام آباد دھرنے کا فیصلہ نہ کرے لیکن جب باقی سب جماعتیں مصر رہیں تو پیپلز پارٹی نے استیفوں کی تاریخ لمبی رکھنے اور دھرنے کو مارچ میں تبدیل کرنے پر اسرار کیا استیفوں کی ان لمبی تاریخوں کی وجہ سے بھی پی ڈی ایم کے بارے میں شکوک جنم لینے لگے اس دوران پیپلز پارٹی نے مختلف ممبران کی اموات سے خالی ہونے والی نشستوں پر پوری زمنی انتخابات کا مطالبہ کیا جیسے الیکشن کمیشن نے فوری طور پر منظور کر لیا حکومت کی طرف سے سینٹ انتخابات کو قبل از وقت کرانے کی چال کے پیشے نظر یہ باقی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ استیف مقررہ تاریخ سے پہلے دیے جائیں لیکن پیپلز پارٹی نے قوم کو زمنی الیکشن کے پیچھے لگا دیا اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اگر استیفوں کا حقیقی ارادہ ہوتا تو پھر پیپلز پارٹی چند حلقوں پر زمنی انتخابات کا مطالبہ کیوں کرتی پیپلز پارٹی نے اب ریلیوں کو جو شیڈیول دیا ہے وہ بھی احتجاجی تحریک کم اور زمنی انتخابات کی مہم زیادہ لگتی ہے بڑھنا تو تھرپارکل میں ریلی کا کیا جواز بنتا ہے یوں دن بہ دن یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر اپنے کیسیز اور سندھ حکومت کی خاطر اپنے ہی بنائے ہوئے اپوزیشن اتحاد کے گھبارے سے ہوا نکال رہی ہے یوں پیپلز پارٹی کو اس مقمسے کا سامنا ہے کہ اگر اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے اتحاد کو توڑا یا بے اثر کر دیا تو شاید اسے وقتی ریایتیں مل جائیں لیکن بہرحال سندھ کے سوا باقی صوبوں سے اس کا مکمل جنازہ نکل جائے گا چنانچہ اب بلاول کے پاس دو راستے ہیں ایک یہ کہ وہ پی ڈی ایم کی روح کے مطابق عوامی جذبات سے ہم اہنگ قائدانہ کردار ادا کر کے قومی سطح کے لیڈر اور بے نظیر بھٹو کے جانشی بن جائیں اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے والد کی طرح اپنی شہرت کو داگدار کر کے اندرونے سندھ کے پیر پگاڑا ٹائپ سیاستدان بن جائیں دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ناظرین پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی دو کشتیوں پر سواری سلیم صافی کے اس کولم کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہو سکیں